سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھرا تھا اور کھرا ہوں راور پنڈی کے اس داد دیشت گردی کی عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جہاں کھرا تھا وہیں کھرا ہوں شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پہلے سائفر کیس میں اڈیالا میں تھا اللہ نے سرکرو کیا اب کوٹ لکپت جیل میں جھوٹے کیسز میں قید ہوں پی ٹی آئی کے رینما نے کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ پور امن رہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پور امن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کلات میں دیشت گردوں کے نہتے شہریوں پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے واقعے میں جانباک افراد کی بلندی دراجات اور ان کے اہل کھانا کے لیے صبر کی دعا کی شہباز شریف نے واقعے میں زخمی افراد کو بہترین طیبی سہولتیں فرہم کرنے کی ہدایت اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کاروائی اور قرار واقعے سزا دلوانے کی ہدایت بھی کی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دیشت گردوں کا نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملہ قابل مضمت ہے بلوچستان میں اجتشار اور بے امنی پھیلانے والے اناثر صوبے کی ترقی کے دشمن ہے ایسے منظوم ہتکنڈے حکومت کے بلوچستان کی ترقی خوشحالی کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے شہباز شریف نے کہا کہ دیشت گردوں کو بزدلانہ حملے برہادر پاکستانی قوم کے حوصلے پس نہیں کر سکتے پاکستان کے دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا کر رہے گے دیشت گردی کی آفیت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ چوبیس نومبر کے احتجاج کی کار پر میں کچھ نہیں کہا سکتا راورپنڈی کے انصداد دیشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل مسائل کی طرف آئیں لوگ مہگائی سے مر رہے ہیں اور کسی کو پروار نہیں شیخ رشید نے کہا کہ میرے اوپر چودہ مقدمات ہیں اسلام آباد میں ایک مقدمے میں کل بڑی ہوا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے اوپر راورپنڈی میں چودہ مقدمات بنائے گے سب میں پیش ہو رہا ہوں امید ہے کہ مقدمے میں سرخرو ہوں گا واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی نے چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی کار دی ہے موسیل لیک نون کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ چوبیس نومبر کو احتجاج اور دھنے کے کار دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے سابق وزیراعظم نواز شریف 26 اکتوبر کو لندن پہنچے تھے انہوں نے امریکہ اور جنیوہ کا دورہ بھی کیا مشیر اطلاعات خیبر پختوں کا بیریسٹر محمد علی صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے چوبیس نومبر کو احتجاج کی کار دی مطالبات پورے نہیں ہوئے تو اسلام آباد بیٹھے رہیں گے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر سیف نے کہا کہ پارٹی کے مرکزی قائدین کے اجلاس ہو رہے ہیں احتجاج کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ بشرا بی بی نے اجلاس میں شرکن نہیں کی بشرا بی بی نے صرف بانی کا پیغام پارٹی قائدین کو بتایا مشیر اطلاعات کے پی نے کہا کہ ہم نے جلسوں میں کوئی سرکاری مشنری استعمال نہیں کی پاکستان پیپلس پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ تحریک انصاب مسلسل گیر ملکی مداخلت کو دعوت دے رہی ہے شیری رحمان نے امریکی کانگرس ارکان کے صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط پر رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مسلسل اپنے بانی چیرمن کی رہائی کے لیے گیر ملکی مداخلت کو دعوت دے رہی ہے امریکی ارکان کانگرس کے صدر بائیڈن کو خط حقیقی ازادی کے بیانیے کے تابوت میں ایک اور کیل ہے پی ٹی آئی کے رہنما زین قریشی نے کہا کہ میں پارٹی کے عہدے سے مجتفہ ہوا ہوں پڑاورپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے مجھے شوکاز نوٹس جاری کیا اس کا جواب بھی دیا ہے زین قریشی کا کہنا ہے کہ میرا معاملہ پارٹی کے سامنے ہے میں اچھے کی امید رکھتا ہوں پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ میں نے گزشتہ روز کے کے پی میں بلائے گئے اجلاس میں شرکت کی تھی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تمام چیزوں پر بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں واحد میمبر ہوں جس کو قومی اسمبلی سے گرفتار کیا گیا میرا پورا خاندار مسکلات سے گزرا ہے موسیقی